اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ریحان کنیکشن یوٹیوب چینل تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو پتا ہوں کہ کس طرح آپ ایکسل کی شیٹ کو جو ہے پاسورڈ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ وہ پاسورڈ بھول جائیں تو کیسے اس پاسورڈ کو آپ رموو کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ میتر سکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تو سب سے پہل پہلا میتر تو یہ کہ ہم یہاں پہ کوئی ڈیٹا وغیرہ کر لیتے ہیں اور یہ میں نے ڈیٹا وغیرہ کر لیا ہے اور اب میں اس کے اوپر جو نیچے شیٹ وان لکھا ہوا ہے یہاں رائٹ کلک کر کے تو یہ پروٹیکٹ شیٹ کی جو اپشن ہے یہاں سے بھی آپ یہاں پہ پاسورڈ لگا سکتے ہیں اور یہاں یہ فارمیٹ یہ اپشن ہے یہاں سے بھی آپ یہ یہاں پہ کلک کریں گے تو نیچے یہ پروٹیکٹ شیٹ کی اپشن ہے یہاں سے بھی یہ پاسورڈ لگا سکتے ہیں اب میں یہاں پہ کوئی پاسورڈ لگاتا ہوں وان ٹو تھری فور فائیو اور اوکے کر لیتا ہوں میں یہاں پر ڈائپ ٹائپ کر لیتا ہوں وان تو سو ٹری فور فائیو اور روگے کر لیتا ہوں اب یہ بے شیٹ کو پروٹیکشن بھ角 لگ چکه کچکے آئے کو سیو کر لیتا ہوں فائل کو کنٹول ایس کرکے یہاں سے سیو کر سکتی ہیں اب تو یہ میں سیو کر لیتا ہوں کہ包ر میں تو اسمیں اس کا نام ہم کوئی بھی رکھ سکتی ہیں فائل کا تو اس کو میں سیو کرنے لگا ہوں اب یہ پروٹیکشن فائل سے ب kitchen یہاں پر کوئی چیز اینٹر وغیرہ کرتا نہیں کریں گے تو اس کا پاسفورڈ اوپن کرنے کے لیے آپ یہاں سے oversight کے لیٹھ کریں گے تو یا پیسے پاسورڈ اگر بھول چکے ہیں تو wedding پاسورٹ کو ختم کریں گے اب یہ سیکھتے ہیں تو دوستو اب میں فولڈر اوپن کر لیتا ہوں جہاں پہ یہ میں نے فائل سیو کی ہوئی ہے تو دوستو اب آپ نے کرنا یہ کہ اس کا جو ایکسٹینشن ہے فائل کی وہ شو کروانی ہے ہر جو سافٹ ویر کی کوئی بھی ایکس ایم ایم ایس ورڈ کی فائل ہے اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے نیم کے بعد ڈاٹ جو لکھا ہوگا تو اس کی وہ ایکسٹینشن ہوگی اب میں اس کی جو اگر آپ ونڈو سیون میں ایکسٹینشن شو کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آرگنائز میں فائل فولڈر سرچ کی اپشن ہوتی ہے لیکن میں ونڈو ایٹی یوز کر رہا ہوں تو یہاں پہ ویو پہ کلک کرکے اوپر تو یہاں پہ یہ فائل نیم ایکسٹینشن ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو جو اس کا فائل نیم ایکسٹینشن جو ہے شو ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ڈاٹ کے بعد ایکس ایل ایس ایکس جو لکھا ہوا ہے یہ اس فائل کی ایکسٹینشن ہے تو دوستو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس فائل کے اوپر رائٹ کلک کر کے تو رینیم کر لینا ہے جو ایکس ایل ایکسٹینشن کی ایکسٹینشن اس کو ہتم کر کے تو یہاں پہ آپ نے زیپ ٹائپ کرنا ہے زیڈ ڈائی پی زیپ اور اینٹر کر دینا ہے اور یہاں پہ ییس کر دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شویل ڈاٹ زیپ اس کا یہ فائل فولڈر کا جو ہے اس کا یہ نیم بن چکا ہے فولڈر زیپ ہو چکا ہے اگین آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ رائٹ کلک کر کے تو یہاں پہ یہ ایکسٹینشن ہے اس کو کلک کر کے تو اس کو انزپ کر لینا ہے تو اس کو میں انزپ کر لیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے چار فولڈر جو ہیں کریٹ ہو چکے ہیں تو یہ ایکس ایل کا جو فولڈر ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے تو مزید یہاں پہ یہ فورٹین فولڈر اور یہ فائل دی گئی ہیں تو آپ نے یہ ورک شیٹ کی جو فولڈر ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ یہ شیٹ دی گئی ہے اب آپ نے کرنا ہے دوستو یہ ہے کہ یہاں پہ رائٹ کلک کر کے تو اس کو اوپن وید کی آپشن کے ساتھ ورڈ پیڑ میں اوپن کر لینا ہے جب آپ ورڈ پیڑ میں اوپن کریں گے تو یہاں پہ یہ تمام کوڈنگ ویرا جو ہے شو ہوگی تو آپ نے دوستو یہاں پہ کنٹرول ایف کر کے جب آپ کنٹرول ایف ٹائپ کریں گے تو یہاں یہ چھوڑی سی وینڈو ٹائپ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے پروٹیکشن جہاں پہ یہ پروٹیکشن نیم کا جو ورڈ ہوگا ٹائپ ہوگا تو وہ سرچ ہو کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پہ آپ فائنڈ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو لیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروٹیکشن کا جو یہ ورڈ ہے سرچ ہو چکا ہے تو دوستو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ٹائپ سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر کے تو جہاں پہ یہ ٹائپ کلوز ہو رہا ہے وہاں تک اس کو جو ہے سیلیکٹ کر لینا ہے اب اگر آپ ماؤس کے ساتھ سیلیکٹ کریں گے تو یہ جو لیف سائیڈ والا ٹائپ ہے یہ بھی ساتھ سیلیکٹ ہو جائے گا تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس یہاں پہ کہہ اسی شیفٹ پرائیس کر کے تو کی ورڈ کے جو ارو بٹن ہے اس کے ساتھ آپ نیکسٹ دیکھ کے رکھیں تو یہ ہوتا جائے گا اب دوستو جو آپ نے سیلیکٹ کا لیا پروٹیکشن جو پاسورڈ والا جو یہ لائن ہے دوستو اب آپ نے کرنا ہے کہ جہاں тоپ یہ سیلیکٹ کی ہے اس کو آپ نے ڈلیٹ کے بٹن سے اس کو جو ہے کی بورڈ کے ڈلیٹ بٹن سے اس کو ڈلیٹ کر دینا ہے اور ڈلیٹ کرنے کے بعد اب یہ پروٹیکشن والا جو پاسورڈ لگا ہوا تھا وہ یہاں کوڈی میں ڈلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں بھی آپ نے سیو کر لینا ہے کنٹرول ایس کر گئی ہیں یہاں سے آپ سیو کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے اور اگین آپ نے بیک کرنا ہے تو نیکسٹ دوستو آپ نے جب بیک کریں گے تو یہ چار فولڈر جو ہیں ان کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے یہ جو زیپ والا ہے اس کو سیلیکٹ نہیں کرنا چار فولڈر ہیں ان کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سینڈ ٹو کر کے تو یہاں پہ یہ کمپریس زیپ فولڈر جو ہے اس کے اوپر کلک کر رہے ہیں جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ نیو فولڈر جو ہے کریٹ ہو جائے گا تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو رائٹ کلک کر کے اگین آپ نے اس کو رینیم کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اگین جو ہے ایکسل کی ایکسٹینشن ہے وہ ٹائپ کر دنی ہے ایکس ایل ایس ایکس اور انٹر کر دینا ہے اور یہاں پہ یس کر دیں گے تو اگین یہ جو ہے اکسل کی فائل جو آپ کو شو ہو جائے گی اب اس کو ہم اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پاسورڈ کے تو اس اکسل شیٹ کو اوپن کر دیا ہے تو دوستو اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو مل ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ اس چینل پر نیو ہوتا چینل کو سبسکرائب کر دیں بار بار اس کو پریکٹس کریں تب آپ کو یہ فارمولا جو ہے جو پریکٹس کے ساتھ آپ کو اس کی سمجھ آئے گی تھنکس فور واشنگ